اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنیمال دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنیمال ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ ایک دن خلیفہ حارون الرشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیتہ پایا جعفر نے خلیفہ کو دوبارہ سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا جعفر نے پھر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے خلیفہ اس قدر خاموش اور رنجیتہ کیوں ہیں خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی نہیں چاہتا اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو جعفر نے کہا آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں اس طرح آپ کا دل بھی بھیل جائے گا خلیفہ تیار ہو گئے دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بھیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینہ اندھا فقیر کھڑا ہے یہ دونوں اس کی طرف بڑے فقیر نے آٹھ سن کر صدا لگائی اللہ کے نام پر بابا کچھ خیرات ملے خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چلنے لگے فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ دیا ہے اسی طرح ایک تھپڑ میرے موہ پر لگا دیجئے خلیفہ حرون رشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور اسے ایک نابینہ فقیر کی بڑھ سمجھ کر آگے بڑھنے لگے لیکن فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اسرار کرنے لگا کہ میرے موہ پر ایک چاٹہ ماریے اور اگر یہ منظور نہ ہو تو مجھے آپ کی اشرفی قبول نہیں اسے واپس لے لیجئے خلیفہ نے اس کے اسرار پر مجبور ہو کر اس کے موہ پر ہلکے سے ایک چاٹہ مار دیا کچھ دور جانے پر حرون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی تو ضرور اس میں کوئی راز ہے انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو ایک اشرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں وہ حاضر ہو وزیر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور پھر دونوں آکے بڑے کچھ دور گئے ہوں گے کہ دیکھا ایک نوجوان ایک گھوڑی پر سوار ہے اور اس گھوڑی کو بڑی بے رحمی سے مار رہا ہے خلیفہ کو یہ بہت ناکوار گزرا اور انہوں نے وزیر جعفر سے کہا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور کہو کہ وہ کل دوپہر ہمارے دربار میں حاضر ہو وزیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق نوجوان کو روک اور ہدایت دی کہ وہ کل دوپہر دربار میں حاضر ہو اب خلیفہ حرون رشید اور ان کے وزیر جعفر آگے بڑے تو انہیں شہر کے کنارے پر ایک بڑا عالی شان مکان نظر آیا خلیفہ نے وزیر سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان ہمارے کسی افسر کا ہے جاؤ ذرا معلوم تو کرو یہ افسر کون ہے کس کا مکان ہے اور اس کا برتاؤ اپنے پڑوسیوں اور اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے وزیر جعفر نے مکان کے پاس جا کر معلومات کی انہیں بتایا گیا کہ یہ عالی شان مکان ایک شخص کا ہے جس کا نام حسن ہے یہ ایک بہت غریب آدمی تھا اس کی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی پھر اقدام اس کے پاس بہت دولت آگئی اب یہ ایک بڑا تاجر اور کارخانہ دار ہے یہ چونکہ پہلے رسیاں بنانے کا کام کرتا تھا رسیاں بڑھتا تھا اور اب بھی اس نے رسیاں بڑھنے کے کارخانے بنا رکھے ہیں اس لیے لوگ اس کو حسن حبال کہتے ہیں اپنے پڑوسیوں اور محلہ کے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے خلیفہ نے سن کر کہا کہ اس کا حال بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اتنی دھیر ساری دولت کہاں سے آئی اس کو بھی کل دوپہر ہمارے دربار میں طلب کرو اس کے بعد خلیفہ اور وزیر جعفر شہر سے واپس آ کر محل کی طرف چل دئیے اور خفیہ دروازے سے اندر پہنچ گئے محل میں پہنچ کر وزیر نے حسن حبال کو دوسرے دن دوپہر کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم نامہ بھیج دیا دوسرے دن دوپہر کو یہ تینوں آدمی اندہ فقیر گھوڑی سوار نوجوان اور حسن حبال حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کڑے ہو گئے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے انہیں دربار میں کیوں طلب کیا ہے حارون الرشید نے تینوں کو دیکھا اور پھر اندہ فقیر کی طرف متوجہ ہو کر بولے بھئی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے مو پر چانٹا کیوں لگوایا یہ کیا ماجرہ ہے فقیر نے عدب سے جواب دیا جنابِ علی میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد شہر کا رہنے والا ہوں میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ دست ہو گیا پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر دو اوٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا اللہ نے اس کام میں برکت دی رفتہ رفتہ میرے حالات بہتر ہوتے چلے گئے اور میں خوشحال ہو گیا اب میرے پاس اسی کے قریب اوٹ تھے اور میرا کام چل نکلا تھا ایک دن میں ایک سوداغر کا مال بسرا کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے پیٹ گیا اوٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹ گیا سلام دعا کے بعد ہم آپ اس میں باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا اس دوران میں درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اوٹوں پر لا دو تو وہ بھی کم نہ ہو یہ سن کر مجھے لالچایا اور میں نے کہا یہ خزانہ مجھے دکھائیے درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اوٹ مجھے دے دو میں نے دل میں سوچا کہ اپنے اسی اوٹوں میں سے چالی اوٹ اس کو دے دوں تو بھی چالیس میرے پاس بچیں گے خزانے سے یہ بھرے چالیس اوٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے اتنا بڑا خزانہ چالیس اوٹوں کے بدلے مل رہا ہے یہ سودا برا نہیں یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے اس کی شرط قبول ہے اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اوٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں ہم تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ایک پہاڑی درہ نظر آیا درہ چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اوٹوں کو ایک گتار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے اس درے میں داخل ہوا کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں اوٹوں کو یہیں بٹھا دو میں نے اس کے کہنے پر اوٹوں کو بٹھا دیا پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا چند قدم چل کر اس نے لکنیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار صفوف چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں سمجھ نہ سکا چند لمباد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے زمین پھٹ گئی جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک آلی شان دروازہ نظر آیا درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے آلی جا جب میں اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ہر طرف ہیرے جوارات اور اشرفیوں کے امبار لگے تھے میں اس کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح جھپٹا اور یہ ذروں جہوار اپنے اونٹوں پر لاتا شروع کر دئیے جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے دروازے سے نکلنے لگے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں سمجھنا سکا ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین ہلی اور پھر خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے درے سے نگل کر درویش اپنے چالیس اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باقی چالیس اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا اے خلیفہ میں ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا بھی میرے پاس ہوتے تو کتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہوتا میں نے یہ تو سوچا نہیں کہ درویش کی بدلت مجھے مست میں اتنا بڑا مال مل گیا اور اپنے چالیس اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا پھر مجھ سے سبر نہ ہو سکا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا حضرت آپ تو تارک دنیا ہے اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے بہتر ہوگا کہ دس اونٹ ان میں سے مجھے واپس کر دیجئے میری یہ بات سن کر درویش نے کچھ کہے بغیر ان میں سے دس اونٹ مجھے واپس کر دیئے اور تیس اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا میں دس اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بیڑی بے وکوفی کی کچھ اور اونٹ واپس مانگ لیتا اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور اسے روک کر اسے کہا ارے بھائی آپ تو درویش لوگ ہیں اونٹوں کی دیکھ بال کرنا جانتا ہوں اس لیے کہ میں ان کی دیکھ بال کرتا رہتا ہوں بہتر ہے کہ آپ بیس اونٹ مجھے اور دے دیں درویش نے اب بھی کچھ نہ کہا خاموشی سے بیس اونٹ میرے حوالے کر دیئے اور دس اونٹ لے کر چل دیا آلی جا میں لالچ میں اندہ ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی دس اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں چنانچہ میں پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس جا پہنچا اور جو دس اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے میں نے اس سے لے لیے اونٹ لے کر ابھی میں واپس ہوئی رہا تھا کہ مجھے چاندی کی اس ڈیبیا کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی میں سوچنے لگا کہ اس ڈیبیا میں کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ درویش نے ذروں جواہر سے بھرے چالیس اونٹ کچھ کہے سنے بغیر دے دئیے اس لیے جیسے بھی ہو یہ ڈیبیا بھی مجھے حاصل کرنی چاہیے میں نے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور اس کی خوب تعریفیں کر کے اس سے التجا کی کہ وہ یہ ڈیبیا بھی مجھے دے دے مگر درویش نے صاف انکار کر دیا اس کے انکار کرنے سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ اس ڈیبیا میں ذروں جواہر سے بھی بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے افسوس آلی جا کے لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی شاید دربدر کی ٹھوکرے کھانا اور بھیق مانگنا ہی میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں نے ذروں جواہر سے بھرے اسی اوٹوں کی پروانہ کی اور اس ڈیبیا کو حاصل کرنے کے لالچ میں دیوانہ ہو گیا میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ ڈیبیا میرے حوالے نہ کی تو میں زبردستی اسے چھین لوں گا درویش نے جب یہ دیکھا کہ میں ڈیبیا لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈیبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور ایک طرف چل دیا میں نے اسے روکا اور کہا کہ تم نے ڈیبیا تو دے دی اس میں ہے کیا یہ بھی تو بتاتے جاؤ درویش نے جواب دیا کہ اس میں ایک عجیب قسم کا سرما ہے اگر اس سرمے کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آ جاتے ہیں میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے پہلے تو درویش نے انکار کیا پھر جب میں نے اسرار کیا تو اس نے ڈیبیا میں سے سرما دانی نکال کر ایک سلائی سے جو سرما دانے کے ساتھ رکھی تھی سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیا سرما لگاتے ہی مجھے زمین کے پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں سرما لگانے کی تو یہ تاثیر ہے اگر دونوں آنکھوں میں یہ سرما لگا دیا جائے تو اور نہ جانے کیا کیا پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگا دے میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اس کی تاثیر الٹی ہے اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگوایا تو نقصان اٹھاؤگے اندے ہو جاؤگے میں نے سوچا کہ درویش جھوٹ بولتا ہے بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے دے سکتی ہے اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا میں نے درویش سے اسرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے درویش نہ مانا میں اسرار کرتا رہا اور وہ انکار آخر کار میں نے تنگ آ کر کہا اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے انکار کیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا یہ کہہ کر میں اس کی طرح بڑا تو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے اگر تم اس قدر زد کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگائے دیتا ہوں مگر اس کا گناہ مجھ پر نہ ہوگا تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے میں نے کہا ہاں تم سرما لگا دو درویش نے سلائی لے کر میری بائیں آنکھ میں سرما لگا دیا جو ہی سلائی سرما لگنے کے بعد میری آنکھ سے نکلی میری دنیا ہی تاریخ ہو گئی میں اندھا ہو گیا میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا کہ تم یہ سارے اونٹ سارا خزانہ یہ ڈبیا سب کچھ لے لو اور میری آنکھیں میری بینائی مجھے لوٹا دو درویش نے جواب دیا اے لالچی انسان افسوس کہ تُو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا اب جو مصیبت تجھ پر آئی اس کا کوئی علاج نہیں تیرے لالچ نے تجھے اندھا کیا اب اس ساری زندگی لالچ کی سزا بگتتا رہے درویش یہ کہہ کر اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیا اور آلی جاں میں وہی روتا پیٹتا رہ گیا اس سے میں نے ہر چند کہا اور فریاد کی کہ وہ اتنی مہربانی تو کر دے کہ مجھے میرے راستے پر لگا دے تاکہ کسی آنے جانے والے کافلے کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں مگر اس نے میری ایک نہ سنی اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا رات بھر وہی بھوکا پیاسا پڑا رہا اگلے دن ایک کافلے کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد لاکر چھوڑ دیا اے خلیفہ بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں میں نے یہ اہد کر لیا تھا کہ جو مجھے بھیک دے گا اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک چانٹا بھی میرے مو پر مار دے کہ مجھے اپنے لالج کی سزا ہمیشہ ملتی رہے آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے بھی آپ سے یہی التجا کی آپ میری خطا معاف کریں خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانے سن کر کہا واقعی تمہاری کہانی عبرتناک ہے لالج کا انجام برا ہوتا ہے خیر اب تم بھیک مانگنا اور چانٹے کھانا چھوڑ دو تمہیں کافی سزا مل گئی آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے چار درم ملتے رہیں گے جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہیں اس کے بعد خلیفہ حارون رشید نے گھوڑی پر برہمی کرنے والے نوجوان کو طلب کیا نوجوان نے آگے بڑھ کر خلیفہ کو سلام کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا حارون رشید نے کہا اے نوجوان اب تم بتاؤ تم اس گھوڑی کو اس قدر برہمی سے مار رہے تھے جانوروں پر ظلم کرنا ہر کس گوارہ نہیں کر سکتا میں نوجوان نے سر جھکا لیا مگر کوئی جواب نہیں دیا خلیفہ کے چہرے پر ناراضگی کے اثار نمائے ہوئے انہوں نے کہا نوجوان اگر تم نے گھوڑی پر ظلم کرنے کی معقول وجہ نہ بتائی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی نوجوان نے سر جھکایا ہوا تھا اور ابھی تک کوئی جواب نہ دیا خلیفہ کا غصہ دیکھ کر نوجوان کامپنے لگا اور بولا اگر جان بخشی ہو تو میں اپنی داستان سناؤ خلیفہ نے کہا ڈرو نہیں اگر تم نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا تو تمہارا قصور ماف کر دیا جائے گا نوجوان کو اب اتمنان ہوا اور اس نے یوں کہنا شروع کیا آلی جا میرا نام لکمان ہے میرے باپ ایک دولت مند اور عزتدار آدمی تھے یوں کہ میرے باپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی اس لیے بڑے لات پیار سے میری پرورش ہوئی لیکن ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی کہ باپ اور ماں دونوں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا اور میں دنیا میں اکیلا رہ گیا کچھ دن تو ان کے غم میں اداس رہا پھر میں نے حمد پر کمر باندھی اور باپ کا کاروبار سنبھال لیا مجھے تنہائی بہت ستاتی تھی میں نے شادی کی ٹھانی اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر دی جس کا نام آمین تھا نکاح کے بعد جب دولن گھر میں آئی اور رات کو ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کے کھانے کے طریقے کو دیکھ کر حیران رہ گیا دسترخوان پر ترہ ترہ کے مزیدار کھانے تھے لیکن اس نے کسی کھانے کو شوق سے نہ کھایا بس چاندی کے ایک کانٹے کے ذریعے چند ٹکڑے موں میں ڈال لیے مجھے اس پر تاجب تو ہوا لیکن میں نے سوچا کہ ابھی اس کا نیا نیا بیعہ ہوا ہے شرم کے مارے نہیں کھا رہی ہوگی لیکن جب کئی دن تک اس کا یہی انداز رہا تو مجھے فکر ہوئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتی اگر کھائے گی نہیں تو زندہ کیسے رہے گی یہ سوچ کر میں اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے لگا ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دونوں سو رہے تھے آدھی رات کو میری بیوی بستر سے اٹھی میری بھی آنکھ کھل گئی لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتی ہے چپ چاپ بستر پر اس طرح پڑھا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہوں میری بیوی نے اٹھ کر امدہ لباس پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی میں لپک کر بستر سے اٹھا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں جاتی ہے چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے چل پڑا میرے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ غالباً اس کے کسی کے ساتھ دوستی ہے اور یہ وہیں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اب چونکہ مجھے سے شادی ہو گئی اس لیے بدنامی کے ڈر سے دن میں اسے نہیں ملتی میں اسی طرح کے خیالات میں گمس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ ایک قبرستان آ گیا میری بیوی اس قبرستان کے اندر چلی گئی میں بھی اس کا پیچھا کرتا قبرستان میں چلا گیا اور ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ ایک ڈراؤنی صورت کا آدمی وہاں بیٹھا ہے میری بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھا دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے میں چونکہ دور تھا اس لیے ان کی باتیں نہ سن سکا لیکن لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں بڑی دوستی ہے مجھے ان کو اس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ کر بہت غصہ آیا لیکن اس آدمی سے خوف بھی آیا لیکن میں چھپا کھڑا خموشی سے دیکھتا رہا کچھ دیر بعد انہوں نے قبر کھوڑ کر ایک مردہ نکالا اور دونوں بیٹھ کر اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے یہ کریہ منظر دیکھ کر میرا خون خوشک ہو گیا کھا چکنے کے بعد انہوں نے مردے کی ہڈیاں اسی قبر میں دفن کر دی اس کے بعد میری بیوی وہاں سے چل دی میں اس کے آگے آگے تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا گھر پہنچ گیا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور جلدی سے اندر آ کر بستر پر لیٹ کر سوتا بن گیا میرے پیچھے پیچھے وہ بھی گھر کے اندر آئی اور بستر پر لیٹ کر سو گئی مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا اور اس سے سخت نفرت پیدا ہو گئی تھی مگر میں نے ضبط کیا اور باقی رات کسی نہ کسی طرح کاٹی میرے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے کبھی سوچتا اسے قتل کر دینا چاہیے اور کبھی سوچتا کہ اسے رہ راست پر لانا چاہیے آخر دل اسی بات پر ٹھہرا کہ اس کو سمجھانا چاہیے شام کو جب میں کام کاج سے گھر واپس آیا تو میری بیوی نے کھانا لگایا ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے میری بیوی حسبے معمول اسی طرح برائے نام ایک کانٹے سے کھاتی رہی اور میں غصے سے اتھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا رہا اور میں اندر ہی اندر پیچو تاپ کھا رہا تھا آخر مجھ سے زب نہ ہو سکا اور میں نے کہا اگر تمہیں یہ کھانا پسند نہیں ہے تو جو کھانے پسند ہیں وہ پکا لیا کرو مجھے یقین ہے کہ جو میرے دسترخوان پر کھانے ہیں وہ مرتے کے گوش سے زیادہ مزیدار ہیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھ گئی کہ میں اس کے راست سے واقف ہو گیا اور سخت غصے میں آ گئی اس کا چہرہ دیکھ کر میں ٹر گیا اسی وقت اس نے گلاس میں پانی لے کر مجھ پر چھڑک دیا اور کہنے لگی اوہ بدبخت کتہ بن جا اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میں انسان سے کتہ بن گیا اس کے بعد اس ظالم نے مجھے مار مار کر زخمی کر دیا اور گھر سے نکال دیا بے گھر سے نکلا تو محلے کے کتے میرے پیچھے لگ گئے اور مجھے اجنمی سمجھ کر کٹنے دوڑنے لگے بے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بجا کر بھاگا اور ایک کسائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا کسائی نے رحم کھا کر دوسرے کتوں کو مار بھگایا میں ساری رات اسی کسائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپا بیٹھا رہا دوسرے دن صبح کو جب کسائی نے دکان کھولی تو میں بھی نکل کر باہر آ گیا کسائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا مگر میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کسائی کے قریب آ کر دم ہلانے لگا نہ جانے کیوں کسائی کو اس بات پر غصہ آ گیا وہ ایک لکڑی لے کر مجھے مارنے اٹھا مگر میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک نان بھائی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا نان بھائی نے رحم کھا کر روٹی کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا جس کو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا اور وہیں رہنے کی ٹھان لی کچھ دن وہاں رہنے سے نان بھائی مجھ پر اس قدر مہربان ہو گیا کہ روز شام کو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا اور صبح کو دکان پر لے آتا وہ مجھ سے پیار کرتا اور محبت سے روٹی کھلاتا میں اس کے اس اچھے برداؤں سے بہت خوش تھا وہ جیسا چاہتا ویسا کرتا بہت دن اسی طرح گزر گئے ایک دن ایک عورت نے آ کر نان بھائی کی دکان سے روٹی خریدی رقم دے کر جب وہ جانے لگی تو میں نے دوڑ کر دانتوں سے اس کا دامن پکڑ لیا سب لوگ حیران ہوئے عورت نے دامن چھوڑانے کی کوشش کی مگر میں نے دامن نہ چھوڑا جو رقم اس نے دی تھی وہ نان بھائی کے ہاتھ میں تھی جب اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اچھک کا رقم اس کے ہاتھ سے لے لی ایک سکھا جو اس میں کھوٹا تھا وہ میں نے الگ کر کے نان بھائی کی طرف پھینک دیا جب نان بھائی نے اسے دیکھا تو عورت سے کہا یہ سکھا کھوٹا ہے اسی لیے میرے کتے نے تمہارا دامن پکڑ لیا عورت کہنے لگی کہ نہیں یہ کھوٹا نہیں ہے نان بھائی بولا میرا کتہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے اگر یقین نہ ہو تو دوسرے سکھوں میں سکھے کو ملا کر کتے کے سامنے پھینکو چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا میں نے پھر کھوٹے سکھے کو نکال کر الگ ڈال دیا سب لوگوں نے یہ حیرت سے تماشا دیکھا میرا مالک بہت خوش ہوا اور پھر یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ فلان نانبھائی کے پاس ایک کتہ ہے جو کھرے اور کھوٹے سکھے کی پہچان رکھتا ہے ہر طرف سے لوگ میرا امتحان لینے کے لیے آنے لگے میں ہمیشہ کھوٹے سکھوں کو الگ کر دیتا اب تو میری بڑی شہرت ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نانبھائی کی دکان بھی چمک اٹھی لوگ دور دور سے یہاں آنے لگے ہر وقت دکان پر رونک لگی رہتی ایک دن ایک عورت اس دکان پر آئی اور ایک کھوٹا سکھا دوسرے سکھوں میں ملا کر نانبھائی کو دے دیا نانبھائی نے پرکھنے کے لیے رقم میرے سامنے ڈال دی میں نے کھوٹا سکھا الگ کر دیا عورت نے یہ دیکھ کر کہا کہ واقعی تو سچا ہے پھر نانبھائی کی آنکھ بچا کر مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھا میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اس عورت کے جانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چل دیا نانبھائی کو خیال بھی نہ گزرا وہ جانتا تھا کہ یہ کتہ مجھ سے بین دہا محبت کرتا ہے میرے پاس سے کہیں نہیں جائے گا اس لیے نہ تو اس نے مجھے روکا اور نہ آواز دی اس سے پہلے بھی میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا خیر میں اس عورت کے جس نے مجھے اشارہ کیا تھا پیچھے پیچھے چلنے لگا چلتے چلتے وہ ایک گھر میں داخل ہوئی میں بھی اندر چلا گیا وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی تھی عورت نے میری طرف اشارہ کر کے اس سے کہا بیٹی یہ وہ کتہ ہے جو کھرے اور کھوٹے سکھوں کی شناخت کرتا ہے لڑکی نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا میں ابھی سب کچھ بتا دیتی ہوں اس کے بعد اس لڑکی نے پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پانی مجھ پر چھڑک کر بولی اگر تو کسی اور شکل سے کتے کی شکل میں آیا ہے تو اپنی اس اصلی شکل پر آ جا اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کتے سے پھر انسان من گیا اور اس نوجوان لڑکی کے قدموں پر گر کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا پھر میں نے اس کو اپنا پورا قصہ سنایا جسے سن کر وہ افسوس کرنے لگی پھر وہ بولی میں چاہتی ہوں اس عورت کو اس کے کیے کی سزا دوں لڑکی یہ کہہ کر ایک کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک گلاس میں پانی لے کر باہر آئی وہ گلاس اس نے مجھے دیا اور کہا اس میں جو پانی ہے وہ گھر لے جا اور اپنی بیوی پر چھڑک دینا پھر جس جانور کا نام تم لوگے تمہاری بیوی وہی جانور بن جائے گی میں لڑکی کا شکریہ دا کر کے سیدھا اپنے گھر پہنچا میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی میں نے فورا پانی اس پر چھڑکا اور کہا گھوڑی بن جا وہ اسی لمحے گھوڑی بن گئی میں اسے پکڑ کر استبل میں لے گیا اور خوب مارا یہاں تک کہ میں تھک گیا آلی جا یہ وہی گھوڑی تھی جس پر کل میں سوار تھا اور چابک مار رہا تھا میرا یہ سلوک میں سزا کے طور پر ہے میں ذاتی طور پر ظالم انسان نہیں ہوں خلیفہ نے نوجوان کی یہ داستان حیرت انگیز کہانی سنی پھر کہنے لگے کیا تم اپنی بیوی کو اس کی اصلی صورت پر نہیں لا سکتے نوجوان نے کہا آلی جا یہ اپنی اصلی شکل میں آگئی تو پھر فساد برپا کرے گی اس کی سزا یہی ہے کہ یہ ہمیشہ گھوڑی ہی بنی رہے گھوڑی کا مالک نوجوان جب اپنی داستان سنا چکا تو خلیفہ نے حسن حبال کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بتائے اس نے اتنا مال کہاں سے حاصل کیا حسن حبال آگے بڑھا اور یوں اپنی کہانی شروع کی آلی جا میرا نام حسن ہے اور میں شہر بغداد میں رسی بٹنے کا کام کیا کرتا تھا صبح سے شام تک سخت محنت کرنے کے باوجود مشکل سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے قابل روزی نصیب ہوتی تھی ایک عرصہ تک اسی غربت اور افلاس میں دیانتاری سے زندگی بسر کرتا رہا بے ایمانی اور جھوٹ میرے نزدیک دنیا کے تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ تھا میری یہی بات شاید اللہ کو پسند آئی اور اس نے دو اشخاص کو جن کو میں جانتا تک نہ تھا میری مدد پر حمادہ کیا بعد میں یہ دونوں میرے بھی دوست بن گئے اللہ کے فضل سے زندہ اور سلامت ہیں اور میری کہانی کے گواہ ہیں ان میں سے ایک کا نام سادھی اور دوسرے کا نام سادھ ہے اے خلیفہ سادھی امیر کبیر آدمی تھا اور سادھ غریب لیکن دونوں میں پرخلوص دوستی تھی دونوں ایک دوسرے کا دم بھرتے تھے ایک دن ان دونوں میں تقدیر اور تدبیر کے مسئلے پر بحث چڑ گئی سادھی کہتا تھا کہ انسان کو غریبی اور خوشحالی رنچ اور راہ تدبیر سے حاصل ہوتی ہے سادھ اس سے متفق نہیں تھا اس کا کہنا تھا کہ خوشی اور غمی خوشحالی اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے اگر تقدیر خراب ہو تو تدبیر سے کچھ نہیں بنتا دونوں دوستوں میں یہ بحث دیر تک رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا آخر انہوں نے کہا کہ چلو آسماتے ہیں اور اس طرح کہ ایک غریب آدمی کو کچھ رقم دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس رقم سے کہاں تک اپنی حالت بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی تدبیر سے کس قدر خوشحال ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کر کے دونوں ایک ایسے غریب آدمی کی تلاش میں نکلے جو مہنتی ہو بہت تلاش کے بعد انہوں نے میرا انتخاب کیا ایک دن دونوں میرے پاس آئے سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا میں نے خوشدلی سے بتا دیا کہ میری گزر بسر کیسے ہو رہی ہے اس پر دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ تدبیر اور تقدیر کی آزمائش کے لیے میں موضوع آدمی ہوں یہ فیصلہ کرنے کے بعد سادی نے جو تدبیر کا قائل تھا مجھ سے کہا حسن اگر میں تمہیں دو سو اشرفیاں کاروبار کرنے کے لیے دوں تو کیا تم اس رقم سے اپنا کاروبار اتنا بڑھا لوگے کہ تم خوشحال ہو جاؤ میں نے جواب دیا کہ دو سو اشرفیوں سے میں ایک دم تو امیر نہیں بن سکتا لیکن اللہ کا فضل اگر شامل حال رہا تو رفتہ رفتہ خوشحال ضرور ہو جاؤں گا میرا یہ جواب سن کر سادی نے دو سو اشرفیاں مجھے دیں اور کہا یہ تم کو اللہ کے نام پر تمہارے مانگے بغیر دے رہا ہوں ان کو احتیاط سے خرچ کر کے اپنا کاروبار بڑھاؤ ہم دونوں تمہاری تنگ دستی دور ہو جانے سے خوش ہوں گے یہ کہہ کر وہ چلے گئے میں ان دونوں کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کر کے سوچنے لگا کہ ان کی دیوئی رقم کو اپنے کاروبار میں کس طرح لگاؤں کے نفع بخش ہو چند گھنٹوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان اشرفیوں کا کیا کرنا ہے میں نے ایک سو ننانوے اشرفیاں ایک تھیلی میں بند کر کے اپنی پگڑی میں باندھ لیں اور دس اشرفیاں جیب میں رکھ کر بازار گیا اس سے میں نے رسیاں بٹنے کے لیے سن خریدا اور گھر کی طرف چلا راستے میں ایک کسائی کی دکان پر گوشت دیکھ کر میرا چی لچ جایا کیوں نہ بہت دنوں سے ہم نے گوشت نہیں کھایا چنانچہ میں نے جو مزدوروں کو گوشت خرید کر جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو ایک چین نے میرے ہاتھ میں گوشت دے کر جھپٹا مارا اسی جھپٹے میں میری پگڑی کھل گئی چونکہ گوشت چین کے پنجے میں نہیں آیا تھا اس لیے وہ دوبارہ جھپٹی گوشت تو اب بھی ہاتھ نہ آیا لیکن میری پگڑی اس کے پنجوں میں علج گئی وہ اسے لے کر اڑ گئی اور میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ نہ جانے اڑ کر کس طرف چلی گئی تھی آخر کار تھا کھار کر اور اشرفیاں گوا کر میں ننگے سر گھر پہنچا مجھے اشرفیوں کے جانے کا افسوس تو تھا لیکن اس سے زیادہ یہ پریشانی تھی اگر سادھی نے آ کر پوچھا کہ تم نے اشرفیوں کا کیا کیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا سچ بتاؤں گا تو اسے ہر کس یقین نہیں آئے گا وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا غرض ساری رات اسی فکر میں گزر گئی میری بیوی نے جب مجھے فکرمند دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے میں اتنا پریشان کیوں ہوں تو مجھے اس کو اشرفیوں کے اس طرح چلے جانے کا قصہ سنانا پڑا وہ بھی رونے لگی میں نے اس کو سمجھایا کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے ہماری قسمت میں غریبی لکھی ہے تو ایک سادھی کیا لاکھ سادھی بھی ہمیں دولت مند نہیں بنا سکتے خیر چند دنوں تک تو اشرفیوں کا غم رہا پھر میں اپنے کام میں لگ گیا سارا دن محنت کرتا اور جو روزی ملتی اس سے گزر بسر کرتا کچھ عرصے بعد وہی دونوں دوست یعنی سادھی اور سادھ میرے پاس آئے اور مجھے اسی طرح غریبی کی حالت میں دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا حال ہے اور جو اشرفیاں تمہیں دی گئی تھی ان کا کیا ہوا تم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر کہنے لگا آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے مگر حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں پھر میں نے ان کو چیل کے پگڑی اور اس میں پندی ہوئی اشرفیوں کے جھپٹا مار لے کر لے جانے کا واقعہ سنایا سادھ نے میری بات پر یقین کیا اور کہنے لگا ہاں ایسا ہو سکتا ہے پھر وہ سادھی سے بولا تم نے دیکھا قسمت کا کھیل اب تو میری بات پر یقین کرو کہ تقدیر کے سامنے تدبیر کی نہیں چلتی مگر سادھی نے پھر یہی کہا کہ نہیں اصل چیز تدبیر ہے تقدیر کچھ نہیں کچھ دیر دونوں میں اسی بات پر پہس ہوتی رہی اور پھر سادھی نے دو سو اشرفیاں نکال کر مجھے دیں اور کہا کہ ان کو کام ملاؤ پہلے کی طرح زائع مت کرنا مجھے امید ہے تم اس رقم سے خوشحال ہو جاؤ گے یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں اپنے کام ملا گیا اتفاق سے اسی وقت میں گھر میں اکیلا تھا میرے بیوی بچے عزیزوں کے پاس گئے ہوئے تھے میں اپنی دکان سے گھر واپس آیا تو میں نے بٹی کے ایک برتن میں ایک سو نینانوے اشرفیاں ڈال کر اس مٹی کے برتن کا مو بند کر دیا اور ایک ٹوکرے میں جس میں بھوسا برا ہوا تھا چھپا کر رکھ دیا دس اشرفیاں میں نے اپنے پاس رکھ لیں جس سے میں نے رسیاں بٹھنے کے لیے سن خریدا اس واقعہ کے چوتھے دن کہ میں نے بھوسے کے ٹوکرے میں اشرفیاں چھپا دی ہیں اور دکان پر چلا آیا اتفاق سے اسی دن گلی میں ایک شخص کھلی بیچتا ہوا آیا میری بیوی کو سر دھونے کے لیے کھلی چاہیے تھی اس نے بھوسے کا ٹوکرہ اٹھا کر کھلی خرید لی بھوسے کا ٹوکرہ اس آدمی کو دے دیا اور اس کے بدلے اس سے کھلی خرید لی تو پہر کو جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ بھوسے کا ٹوکرہ غائب ہے ٹوکری کو دیکھ کر مجھے اشرفیاں یاد آئی جو میں نے بھوسے میں رکھی تھی اور اس میں چھپا رکھی تھی میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھوسے کا ٹوکرہ کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ تو اس نے پھیری والے کو دے کر سر دھونے کے لیے کھلی خرید لی بیوی کی بات سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں نے کہا بدبخت تو نے مجھے تباہ کر دیا جب میری بیوی کو بھوسے کے ٹوکرے میں اشرفیوں کے چلے جانے کا علم ہوا تو وہ بھی رونے پیٹنے لگی مگر اب کیا ہو سکتا تھا نچار تن بتقدیر صبر کیا مجھے رہ رہ کر یہ خیال بے چہن کر رہا تھا کہ اگر سادھی نے آ کر پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا اب تو وہ یقیناً مجھے جھوٹا اور احمق سمجھیں گے اشرفیوں کے جانے کے افسوس آپ نے جھوٹا بننے کے خیال نے مجھے بیمار پرال دیا اور مالی حالت میری اور خراب ہو گئی آخر ایک دن اسی مادوسی اور پریشانی کے عالم میں دونوں دوست سادھی اور سادھ آگئے میں نے انہیں دیکھا تو میرا بس نہ چلا کہ کسی طرح ان کی نظروں سے غائب ہو جاؤں مگر وہ مجھے دیکھ چکے تھے نچار میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرا حال پوچھا میں شرم سے کچھ نہ بول سکا جب انہوں نے اسرار کیا تو میں نے ان کی دی ہوئی اشرفیوں کے دوبارہ کھو جانے کا قصہ سنایا اور اپنی شرمندگی کا اظہار کیا سادھی کو سن کر افسوس ہوا مگر انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں اشرفیاں تمہیں کرز نہیں دی گئی تھی کہ ان کی ادائیگی کی تمہیں پریشانی ہو وہ تمہیں محض اللہ کے واسطے دی گئی تھی تاکہ تم ان کو استعمال کر کے اپنی حالت درست کر لو مجھے تمہارے حال پر افسوس ضرور ہوا ہے بہرحال جو ہوا سو ہوا یہ کہہ کر وہ جانے ہی والے تھے کہ سادھ نے اپنے جیب سے ایک درم نکال کر مجھے دیا اور کہا اس کو اپنے پاس رکھو اللہ تعالیٰ اس درم کے ذریعے تمہیں بہت جلد دولت مند کر دے گا سادھی اپنے دوست کی اس بات پر خوب حسا اور کہنے لگا جب چار سو اشرفیاں اس کو خوشحال نہ بنا سکیں تو ایک پیسے کے برابر اس ایک درم کی کیا حقیقت ہے مجھے ان کی باتیں سن کر بڑی شرمند کی محسوس ہو رہی تھی لیکن سادھ نے کہا تم سادھی کا مزاک اڑانے کی پروانہ کرو انشاءاللہ یہ درم تمہیں بہت جلد امید بنا دے گا اس کو پاس رکھ لو میں نے سادھ کے کہنے پر وہ درم لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا دن بار کام کر کے جب میں رات کو گھر پہنچا تو وہ درم میری جیب سے گر پڑا میں نے اس کو اٹھا کر ایک تاک پر رکھ دیا اس بات کو دو ہی ایک دن گزرے ہوں گے کہ میرے پڑوس میں ایک جو ماہی گی رہتا تھا اس کی بیوی میرے ہاں آئی اور میری بیوی سے کہنے لگی ہمارا مچھلی پکڑنے کا چال ٹوٹ گیا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک سوت لانا ہے اگر ایک درم ہو تو دے دو محلے میں ہر جگہ پوچھائیوں کہیں سے ایک درم نہیں ملا میری بیوی نے وہ درم جو ساتھ مجھے دے گیا تھا وہ اور وہ میں نے اس تاک میں ڈال کر رکھ دیا تھا اس ماہی گیر کی بیوی کو اٹھا کر دے دیا وہ چلی گئی دوسرے دن وہ صبح صبح آئی اور کہنے لگی کہ میرے میاں نے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ درم نہ ملتا تو میں جال ٹھیک نہ کر سکتا اور آج ہم بھوکے سو جاتے اب میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ جو مچھلی پہلے میرے جال میں آئے گی وہ تمہیں دوں گا دوپہر کو ماہی گیر کی بیوی ہماری پڑوسن پھر آئی اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی میری بیوی کو مچھلی دے کر کہنے لگی جال ڈالنے پر پہلی یہ مچھلی آئی اور یہ میرے میاں نے تمہیں بھیجی ہے میری بیوی نے مچھلی لینے سے انکار کیا اور کہا اس کی کیا ضرورت ہے مگر ماہی گیر کی بیوی نے اسرار کیا اور مچھلی دے کر چلی گئی جب میری بیوی مچھلی کو صاف کرنے بیٹھی اور اس نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے شیشے کا ایک ٹکڑا نکلا یہ اس نے بچوں کو کھیلنے کے لیے دے لیا بچے اس سے کھیلتے رہے رات کو جب ہم دستر خوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے بڑے لڑکے نے شیشے کے اس ٹکڑے کو چپکے سے اندھیرے میں ایک طرف رکھ دیا اور وہ چمکنے لگا اس کی چمک دیکھ کر دوسرا لڑکا اس کی طرف لپکا اور اسے اٹھا لیا بڑے نے وہ اس سے لینا چاہا اب دونوں میں چھینہ چپٹی اور دنگا فساد شروع ہو گیا بڑا لڑکا اسے لے کر اندھیری کوٹلی میں گھس گیا اس شیشے کے ٹکڑے کی چمک سے کوٹلی روشن ہو گئی دوسرے لڑکے بھی شور کرتے ہوئے کوٹلی میں گھس گئے میں پریشان ہو کر انہیں ڈانٹنے کے لیے کوٹلی میں گیا تو شیشے کے ٹکڑے کو یوں چمکتا دیکھ کر حیران رہ گیا باہر لاکر دیکھا تو چراغ کی روشنی اس کے سامنے ماند تھی میں نے چراغ گل کر دیا تو بھی مکان میں روشنی رہی میں نے کہا چلو ساد کے درم سے اتنا فائدہ تو ہوا کہ چراغ جرانے کے لیے تیل کے پیسے بچیں گے شیشے کے اس ٹکڑے کو لینے کے لیے میرے لڑکوں میں جو جینہ چپٹی ہوئی اور جو شور مچا اس سے پڑوسیوں کو فکر ہوئی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے چنانچہ دوسرے دن صبح جب میں کام پر چلا آیا تو ہمارے ہمسایہ میں جو جوہری رہتا تھا اس کی بیوی میرے گھر آئی اور پوچھنے لگی خیریت تو ہے تمہارے گھر میں یہ کیا رات کو شور شرابہ تھا میری بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں شیشے کے ایک چمکدار ٹکڑے پر یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے جوہری کی بیوی نے کہا وہ شیشے کا ٹکڑا کیسا ہے ذرا دکھاؤ تو سہی میری بیوی نے لا کر اسے دکھایا جوہری کی بیوی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی لاؤ یہ مجھے دے دو میں اسے خرید لیتی ہوں اس پر میرے لڑکوں نے شور مچایا کہ نہیں ہم اسے نہیں بیچیں گے جوہری کی بیوی اپنے گھر گئی اور اپنے شور کو جا کر بتایا کہ خواجہ حسن حبال کے گھر اس طرح سے ایک بہت قیمتی ہیرہ آ گیا ہے اور وہ لوگ اس کی قدر و قیمت سے نواقف ہیں غریب ہیں اسے فوراں خرید لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ انہیں اس کی قیمت معلوم ہو جائے اور پھر وہ زیادہ رقم کا مطالبہ کریں جوہری کی بیوی اپنے میاں سے بات کر کے میرے گھر آئی جوہری کی بیوی اپنے میاں سے بات کر کے میرے گھر آئی اور میری بیوی سے کہنے لگی کہ وہ اس چیشے کے ٹکڑے کے بدلے میں بیس اشرفیاں دینے کو تیار ہے ابھی وہ میری بیوی سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں بھی کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچ گیا میری بیوی نے سارا واقعہ مجھ سے بیان کیا بیس اشرفیوں کا سن کر مجھے ساتھ کا خیال آیا جس نے یہ درم دیتے وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ اس سے تم بہت جلد امیر بن جاؤگے اس دوران میں جوہری کی بیوی نے مجھے خاموش دے کر سمجھا کہ شاید میں بیس اشرفیوں پر تیار نہیں ہوں تو وہ جلدی سے بولی اچھا پچاس اشرفیاں لے لو میں تو اپنی سوچ میں تھا ساتھ کے الفاظ میرے کانوں میں کنچ رہے تھے بیس کے بجائے پچاس اشرفیوں کی بات سن کر مجھے کچھ شک ہوا میں ابھی کچھ جواب نہیں دے پایا تھا کہ جوہری کی بیوی نے کہا اچھا اگر پچاس اشرفیاں کم ہے تو سو اشرفیاں لے لو بھائی اور یہ شیشے کا ٹھکڑا مجھے دے دو پچاس کی بجائے سو اشرفیوں کا سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیشے کا ٹھکڑا نہیں بلکہ قیمتی ہیرہ ہے چنانچہ میں نے کہا میں تو ایک لاکھ اشرفیوں کے بدلے بھی اسے دینا پسند کروں گا جب جوہری کی بیوی بھی سمجھ گئی کہ مجھے اس چیز کی قیمت کا اندازہ ہے تو وہ بولی کہ ایک لاکھ اشرفیاں تو بہت زیادہ ہیں البتہ میں ستر ہزار اشرفیاں دینے تک کو تیار ہوں ستر ہزار اشرفیاں سن کر تو میں سناٹے میں آ گیا اور چند نمے کے لیے خاموش ہو گیا جوہری کی بیوی اتنی دیر میں گھر جا کر جوہری کو بلالائی جب جوہری نے قیمت پوچھی تو میں نے سوا لاکھ بتائی جوہری کہنے لگا وہ اس ہیرے کے ایک لاکھ اشرفیاں دینے کو تیار ہے کچھ دیر اس پر بہت ہوئی پھر ایک لاکھ پر سودا ہو گیا اور اسی وقت جوہری ایک لاکھ اشرفیاں مجھے دے کر ہیرہ لے گیا ایک لاکھ اشرفیاں پا کر مجھے سادی اور ساد کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ان دونوں کو فوراں تلاش کرنا چاہیے تاکہ میں ان کا شکریہ آدھا کروں میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکل کڑا ہوا لیکن ان کا کچھ پتھنا چلا دوسرے دن میں نے ایک اچھی زمین خرید کر یہ آلی شان مکان بنوایا جو آپ آلی جا دیکھ چکے ہیں اس مکان کو میں نے آلہ سمان سے سجایا اور پھر باقی رقم سے اپنے کاربار کو بڑھایا کئی مقامات پر رسی بٹنے کے جو میرا عبائی پیشہ تھا کرخانے قائن کیے جن سے خوب آمدنی ہونے لگی اور میں ایک امیر آدمی بن گیا لیکن ساد اور سادی کا خیال میرے دل سے نہ نکلا اور میں مستقل ان کی تلاش میں رہا پھر ایک دن وہ دونوں میرا حال معلوم کرنے کے لیے خود ہی اس جگہ پہنچے جہاں میں پہلے رہتا تھا مجھے وہاں نہ پا کر انہوں نے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خدا جانے اس کو کہاں سے اچانک اتنی دولت مل گئی کہ اب وہ بغداد کا ایک امیر سوداگر ہے اس نے فلا جنگہ پر ایک آلی شان محل بنوایا ہے اور وہ وہی رہتا ہے سعاد اور سعادی آپس میں یہ بحث کرتے ہوئے کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی لوگوں کے بتائے ہوئے پتے پر میرے آلی شان مکان کی تلاش میں چلے گئے سعادی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے مجھے جو چار سو اشرفیاں دی تھی یہ اسی کی بطالت ہے اور میں نے ان کے کھو جانے کے بارے میں ان سے جھوٹ بولا تھا سعاد کا کہنا تھا کہ نہیں یہ اس ایک درہم کا کرشما ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا موقع پر پہنچ کر انہوں نے میرے خادموں کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع کرائی میں ان کا نام سن کر ننگے پاؤں اور ننگے سروں کے استقبال کے لیے دوڑا بڑی عزت سے ان کو اندر لاکر بٹھایا اور ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے مجھے خوش حال دیکھ کر مبارک بات دی اور خوشی کا اظہار کیا ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے جانے کو کہا لیکن میں نے کہا آپ دونوں میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہرکز نہیں جائیں گے پھر میں نے ان کی خوب خاطر توازوں کی اور امدہ کھانا کھلایا کھانے کے بعد میں نے ان کو لے کر اپنے محل کے باغ میں آیا اور میں نے ان کو اپنے دولت مند ہونے کا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ سب کچھ اسی ایک درم کی برکت سے ہوا جو ساتھ نے مجھے دیا تھا ساتھی نے میری بات کو تسلیم نہ کیا اور یہی کہتے رہے کہ میری دولت ان چار سو اشرفیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی ایک مچھلی کے پیٹ سے اس قدر قیمتی ہیرے کا نکلنا ناممکن بات ہے ہم اسی طرح باتیں کرتے ہوئے باغ میں ٹہلنے لگے پھر ایک درخت کے پاس پہنچ کر رک گئے جس پر ایک چیل کا بڑا گھونسلہ بنا ہوا تھا اور میرے پرانے ملازم کے اعتقاد کے مطابق چیل کے گھونسلے میں مال ہوتا ہے اسے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے ہم کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھنے لگے تھوڑی دیر میں ایک ملازم نے جو درخت پر چڑھا ہوا تھا چیل کا گھونسلہ نکال کر اوپر سے نیچے پھینکا اللہ کی قدرت اس گھونسلے میں میری وہ پگڑی جس میں سادھی کی پہلی بار دی ہوئی ایک سو نوے اشرفیاں تھی نکل آئیں میں اپنی پگڑی کو فوراں پہچان کر لپکا اور اس میں بنی تھیلی کو دیکھ کر خوشی کے عالم میں کہنے لگا کہ لیج یہ جناب اللہ نے میرا سچ ثابت کر دیا سادھی نے کہا ہو سکتا ہے یہ کسی اور کی پگڑی ہو اور اس تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے کچھ اور ہو میں نے کہا یہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے اگر اس تھیلی میں ایک سو نوے اشرفیاں ہوئیں تو یہ میری ہے چنانچہ تھیلی کو کھولا گیا اور اس میں وہی ایک سو نوے اشرفیاں نکل آئیں جو میں نے رکھیں تھی میں نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری سچائی میرے دوستوں پر ثابت کر دی اس کے بعد ہم سیر کرتے ہوئے واپس مکان کی طرف پلٹے راستے میں جب ہم استبل سے گزرے تو سائز نے کہا کہ جناب فلان کام میں دیر ہو جانے کی وجہ سے گھوڑوں کے لیے بھوسا نہیں مل سکا دکانیں بند ہو چکی تھی میں نے کہا کہ بے زبان جانوروں کو بھوکا رکھنا اچھا نہیں جہاں سے ملے اور جس قیمت پر بھی ملے بھوسا لے کر آؤ چنانچہ اسی وقت میرے ملازم دوڑے اور پرانے بھوسے کے دو تین ٹوکرے لے آئے میں نے اپنے اس ملازم کو حکم دیا کہ میرے سامنے گھوڑوں کو بھوسا ڈالو بھوسے میں سے ایک مٹی کا برتن نکلا جس کا مو بند تھا ملازم نے وہ برتن میرے سامنے لاکر رکھ دیا میں نے اسے فوراں پہچان لیا اور سادھی سے کہا لیجئے اللہ نے مجھے سچا ثابت کرنے کے لیے یہ انتظام بھی کر دیا یہ بھوسے کا وہی ٹوکرا ہے جس میں میں نے اشرفیاں چھپا کر رکھی تھی آپ اسے کھولیں یقیناً اس میں وہ ایک سو نوے اشرفیاں ہوں گی جو آپ نے دوسری مرتبہ مجھے دی تھی سادھ نے برتن کا مو کھولا تو واقعی اس میں ایک سو نوے اشرفیاں رکھی تھی اب سادھی بہت شرمندہ ہوئے میری طرف سے بدگمانی کرنے پر معافی مانگنے لگے کہ وہ واقعی غلطی پر تھے تقدیر کے آگے تدبیر کا زور نہیں پھر ہم گھر آگے میں نے انہیں رات مہمان رکھا اور خاطر توازو کر کے اگلے دن رخصت کیا آلی جا یہ ہے میری کہانی جو میں نے آپ کو پوری سنا دی خلیفہ حرون رشید نے کہا تمہاری کہانی بھی بہت عجیب ہے وہ ہیرہ جو تمہیں مچھلی کے پیٹ سے ملا تھا اب میرے خزانے میں ہے تم میرے خزانچی کو جا کر یہ کہانی پھر سناو تاکہ وہ ہیرے کے ساتھ اس کہانی کو لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کر دے پھر خلیفہ حرون رشید نے نابینہ فقیر گوڑی والے نوجوان اور خوش قسمت سوداگر کو انعماد دے کر رخصت کیا دوستو کیسی تھی کہانی اگر اچھی لگی ہو نیت نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ